ایٹی سیون ایٹی سیون کا جو کراکس ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ باکسنگ ہوتی ہے باکسنگ میں یا ریسلنگ میں ٹھیک ہے ریسلنگ میں اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی کسی کی دیتھ ہو جاتی ہے تو جو بارڈے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ کوئی افینس مطلب یہ سمجھا جاتا کہ اس نے کوئی افینس نہیں کی ٹھیک ہے یہ ایٹی سیکس ہے ایٹی سیکس میں سوری ایٹی سیون ایٹی سیون میں یہی چیز ہے کہ آپ اگر آپ کنسنٹ دیتے ہیں کنسنٹ تھڑا سال سے زیادہ عمر کا کوئی پسند دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کوئی مطلب آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی اس جو ڈیتھ کاز کرنے کی پھر بھی آپ کا ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کوئی افینس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایٹی سیون ہے آپ کا سپورٹس ریلیٹڈ ٹھیک ہے سپورٹس یا جو ڈینجرز گیمیں ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اگلے پسند کو ایک کنسنٹ دیتے ہیں ایمپلائیڈ کنسنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چوٹ ہو جاتی ہے تو اگلا بندہ کلیم نہیں کرتا اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہتا ہے نتھنگ وچ is انٹینڈڈ ٹو کاز ڈیتھ یہاں پہ کہ اس بندے کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ کاز ڈیتھ کرے گا یا گریویس ہارٹ کہ اس کا ارادہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی گریویس ہارٹ کرنا ہے and which is not known by door to be likely to cause ڈیتھ ٹھیک ہے اب جو اگلا مارنے والا ہے اس کو یہ بھی ہے پتہ ہے کہ اس کو میرے اس ایکٹ سے اگلے بندے نے مرنا نہیں ہے جیسے کہ ڈیپل ایچ اور جان سینہ یا دوسرا آپ کا دوسرا گریٹ کالی یا دوسرا کو یہ کرتے ہیں تو ایک تو ان کی انٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم نے ان کی ڈیتھ کر دی ہے ٹھیک ہے دوسرا وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں جان سینہ کو جتنا بھی مار لوں گا تو یہ جان سینہ مرنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک اس کی انٹینشن نہیں ہے مارنے کی ڈیتھ کی یا گریویس ہارٹ کی دوسرا یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ایکٹ سے اس کی ڈیتھ یا گریویس ہارٹ اس کو نہیں ہوگا is an offense کوئی offense نہیں ہے by reason of any harm which it may cause or intended by door to cause of any person above 18 years of age اب یہاں پہ اٹھانہ سال سے زیادہ who has given the consent دیکھیں کہ consent بھی اٹھانہ سال سے زیادہ کا پسند دے سکتا ہے اور اس سے پہلے والا پسند کی consent consent سمجھی نہیں جاتی ٹھیک ہے whether express are implied مطلب وہ ایک تو یا پھر return لکھ کے دے دے یا پھر implied implied ہی ہے کہ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک مکہ واضی لڑتے ہیں کھیلتے ہیں تو وہ اس میں ان کی implied consent آ جاتی ہے کہ مکہ واضی سے تھوڑی چوٹ آ جاتی ہے تو وہ implied consent ہے کہ ہاں جی کوئی offense نہیں ہوگا to suffer that harm or by reason of any harm which it may not by door to be likely to cause any such person to cause any such person who has consented to take the risk of that harm ٹھیک ہے یہاں پہ simply بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی person جس کی intention نہیں ہوتی کہ grievance heart cause کرے یا death cause کرے یا اس کو پتا ہے کہ میرے ایسے act سے نہ grievance heart ہوگا نہ cause ہوگا وہ person اگر consent کے ساتھ ٹھیک ہے 18 سال سے زیادہ پسند کہ consent کے ساتھ کے تحت اگر کوئی وہ offense کرتا ہے ٹھیک ہے offense کے آپ کسی کو hurt کرتا ہے تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ کوئی offense نہیں ہے وہ کوئی hurt اس نے نہیں کیا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے جو essentials ہیں یہ جو آپ کے exceptions آئیں گی یہاں پہ آپ نے essentials ضرور دینے ہوتے ہیں کوئی بھی section پوچھ لیا ہے تو میں نے آپ کو ایک دو تین attempts share کی ہیں 81 کی تو انہوں نے essentials لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں جی یہ 81 میں کیا essentials ہیں جو بھی exception آپ سے پوچھتا ہے تو اس میں آپ نے essentials دینے ہیں یہاں پہ جو essentials ہیں ایک تو ہے کہ without intended to cause death or hurt ایک دوسرا with consent of victim ٹھیک ہے اب consent 18 سال سے زیادہ پسند with consent of person 18 years plus old years old ٹھیک ہے اور with his knowledge that act may cause death آپ اس کو پتا ہے کہ شاید اس پہ اس ایکٹ سے cause offense بھی ہو سکتی ہو یہ ہے آپ کا 87 sports میں یہاں پہ اس کے illustration پہتے ہیں تو یہ آپ کو کافی clear ہو جائے گا کہتا ہے agreement ہے ان کو consent دے رہا ہے کہ آپ consent دے رہا ہے کہ آپ اس سے جو harm ہوگی تو کوئی مطلب وہ کوئی offense نہیں ہوگی ٹھیک ہے جس سے کوئی harm مطلب چھوٹ ہو بھی جاتی ہے تو وہ کوئی offense نہیں ہے may be caused without fall play ٹھیک ہے without fall play fall play کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اگر آپ نے دیکھی ہے اپنے movie اپنے جو سنی دیول بوبی دیول کی ہے جب وہ بوبی دیول کی ساتھ fight ہوتی ہے مسٹر لکا کی تو مسٹر لکا نے وہ ایک چونہ ٹائپ کا اس کی آنکھوں میں ڈال دیتا جسے اس کو دکھائی نہیں دیتا یہ فال play یہ پہ لکا کو ایک offense commit کی ہے اگر وہ real game کھیلتا تو وہ کوئی offense نہ ہوتی اگر آپ fall play کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ offense ہے اگر clear game کھیلتے تو وہ offense نہیں ہے and if while playing fairly hurt z ایک commit offense مطلب اے جو ہے fair play کھیل کے fair play کھیل کے اگر کوئی چوڑ دیتا ہے z کو تو وہ کوئی offense نہیں ہے light چلی گئی ہے تو دیتا